NADH2 اور پانی ان سب کے دو دو سالے میں تیار ہوتے ہیں اس عمل میں تیار ہونے والے پائیورک ایسیڈ کے سالمات ایسی ٹیل کو انزائیم اے کے سالمات کی شکل اختیار کرتے ہیں اس عمل کے دوران کاربن ڈے اکسائیڈ کے دو سالمات یہ دیکھیں اور NADH2 کے دو سالمات تیار ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو چارٹ سے کتنی سولت ہو گئی وہ یہ پورا پروسس آپ بڑی آسانی سے سمجھ چکے ہیں چھلیں اب آگے بڑھتے ہیں ٹرائیک کاربوکزیلک ایسیڈ دور یا کریب سائیکل ایسی ٹیل کو انزائیم اے کے سالمات توانیے میں داخل ہوتے ہیں دیکھیں اب اب مائٹو کانڈریہ میں یہ پورا پروسس شر ہو گیا ہے وہاں ان پر ٹرائیک کاربوکزیلک ایسیڈ دور یعنی کریب سائیکل یہ ایک سائنسدہ بڑا عظیم سائنسدہ گزرا ہے اس نے اس کی دریافت کی تھی کہ اس طرح سے پروسس ہوتا ہے پورا ہمارے مائٹو کانڈریہ میں تو اس کو نوبل پرائس ملا تھا اس سائنٹسٹ کو اس ڈسکوری کی بنیاد پہ تو کریبس نام تھا اس کا اسی مناسبت سے کریب سائیکل اس دور کا نام پڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو کریب سائیکل کی تعملات انجام پاتے ہیں ان تعملات کے ذریعے ایسی ٹیل کو انزائیم اے کے سالمات میں موجود ایسی ٹیل کی مکمل تقصید کمپلیٹ اس کا اکسیڈیشن ہو جاتا ہے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے دیکھئے یہ والا کربن ڈی اوکسائیڈ یہ سی او ٹو یہ پانی ایسی ٹو ایسی ٹو اور ای ٹی پی کے سالمات حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ ہم اس کی جو آخری سٹیج ہے یعنی الیکٹرون زنجیری تعمل اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں الیکٹرون منتخلی زنجیری تعمل ای ٹی سی ریاکشن ٹھیک ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ریاکشن الیکٹرون منتخلی زنجیری تعمل بھی توانیے میں انجام پاتا ہے یہ بھی مندرج بالا تمام تعملات کے دوران تیار شدہ نا ڈی ایش ٹو کے ہر سالے میں سے تین یہ ہم نے ابھی چارٹ میں دیکھا ہے اور ایف ایڈی ایش ٹو کے ہر سالے میں سے دو ایٹی پی کے سالمات حاصل ہوتے ہیں اس عمل میں ایٹی پی کے سالمات کے علاوہ پانی کے سالمات بھی تیار ہوتے ہیں اس طریقے سے اکسیجنی تنفذ میں گلوکوز کی مکمل تقصید ہوتی ہے اور توانی کے ساتھ ساتھ سی او ٹو اور ایچ ٹو او کے سالمات تیار ہوتے ہیں دیکھئے مائٹو کانڈریہ کی یہاں پہ شکل آپ کو دی ہوئی ہے یہ آخری کی دو سٹیجز یہ مائٹو کانڈریہ میں ہی انجام دی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ جو توانی ریلیز ہوتی ہے وہ آخری کی جو یہ تیسری سٹیج ہے نا یہ والی اس میں سب سے زیادہ توانی ریلیز ہوتی ہے چلیے اب ہم جو ہے اس کے اور آگے بڑھتے ہیں اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں اس کے فل فارمز دیئے ہوئے نا دی ایش ٹو کا نیکوٹینائیڈ نیکوٹینائیڈ ایڈینائن ڈائی نکلیو ٹائیڈ ایف ایڈی ایش ٹو فیکون ایڈین ڈائی نکلیو ٹائیڈ تو یہ اس کا فل فارم بھی پوچھ سکتا ہے اگزام میں چلیے یہ ہر خلیے میں تیار ہونے والے اور آکسیجنی تنفس میں مددگار ہونے والے مددگار سالے میں ہیں پھر نیکسٹ ایٹی پی کے بارے میں آپ کو جو اس کی سٹرکچر ہے تو اس میں کیا ہوا ہے دوہزار اکیس میں ہمارے جو اگزام ہونے والے ہیں مارچ دوہزار اکیس اس میں یہ ٹاپک کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو ڈیلیٹے ٹاپکس ہیں اس کو بھی آپ دیکھتے چلیے تھا کہ آپ کو نیکسٹ جو پورا چیپٹر ہے اس کا ایک مکمل تصور اور پورا کنسپچول چارٹ آپ کے ذہن میں تیار ہو جائے اس کے لئے آپ کو یہ بھی پوری تفصیل سے دیکھنا چاہیے چلیے ایٹی پی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایٹی پی اس کو کرنسی کہتے ہیں پیسہ توانائی کی کیا ہے یہ کرنسی ہے یہ خلیہ کے اندر وہ ہی چلتا ہے جیسے دنیا میں پیسہ چلتا ہے نا تو ہمارے جسم میں توانائی کی کرنسی ایٹی پی یہ چلتی ہے اس کی ویلو ہے سب سے زیادہ وہاں پر تو ایڈونسین ٹرائی فاسفیٹ توانائی سے بھرپور سالمہ ہوتا ہے اس میں فاسفیٹ کے تین سالمے ایک دوسرے سے جس بندیش سے جڑے ہوتے ہیں ان بندیشوں میں توانائی کا زخیرہ ہوتا ہے ضرورت کی مطابق خلیات میں ان سالمات کا زخیرہ کیا جاتا ہے کیمیای نقطے نظر سے ایٹی پی ہاں دیکھیں اب کیمیکلی کیا ہے یہ کیمیای نقطے نظر سے ایٹی پی ایڈونسین رائیبو نیوکلیوٹائیڈ سے تیار شدہ ٹرائی فاسفیٹ ٹرائی فاسفیٹ کا سالمہ ہے اس کے ہم اسٹرکچر کو ابھی اور سمجھیں گے نیچے جس میں ایڈینین نامی نائیٹروجنی سالمہ رائیبوز یہ شکر کی قصہ میں دیکھئے ٹھیک ہے پینٹو شکر اور تین فاسفیٹ کے سالمے ہوتے ہیں توانائی کی ضرورت کے مطابق ایٹی پی میں موجود فاسفیٹ کے سالمات کی بندیش توڑ کر یہ ایٹی پی کو توانائی کی کرنسی کہا جاتا ہے اب اس کی آپ کو ایکویشن کے ذریعے سے یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے تو یہ اگزام میں آپ کو ایکویشن آ سکتی ہے دیکھئے یا اگر اتنا بھی آ سکتا ہے آپ کو آج کل جو نئے پیٹرن کے حساب سے آپ کو شکلیں دی جا رہی ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ کس کی شکل ہے تو اس طرح کا بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے ٹھیک ہے یا پھر صرف آپ کو سٹرکچر بھی پوچھا جا سکتا ہے ایٹی پی کی سٹرکچر کیا ہے ایٹی پی کی ساخت کیا ہے تو یہ ایٹی پی کی ساخت ہے دیکھئے تو اس کی تھوڑا سا سٹرکچر کو یہاں پہ ہم لوگ سمجھ لیں گے شیلی آپ کو یاد کیسے رکھنا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہیگزاگونل ٹھیک ہے ہیگزاگونل یعنی چھے زلائی ٹھیک ہے چھے زلائی بعد میں پہنٹاگونل یعنی پہنچ زلائی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا دیکھئے یہ ایڈی نائن ہوگا ہیگزاگونل پہنٹاگونل اب اس کو کیا ہوتا ہے اس کو ایک رائی بوز شکر بھی جڑے ہو ہوتی ہے اور یہ بھی پہنٹاگونل ہوتی ہے پہنچ زلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اتنے والا جو تھا یہ ایڈی نائن ایڈی نائن یہ رائی بوز ایڈی نائن رائی بوز یہ دونوں ملا کے اب یہ ہو گیا ہے ایڈینو سین یہ ہو گیا دونوں ملا کے ہو گیا ہے ایڈینو سین ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ایک چیز رہی بھی ہے اس میں وہ کیا رہی بھی ہے ٹرائی فاسفیڈ اب ٹرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرائی کا مطلب یہ تین ایک دو تین یہ پی پی ٹھیک ہے ٹرائی ٹرائی Forever تو اب یہ کوئل ملا کے ہو گیا ہے ایڈینو سین ٹرائیں ٹرائی فاسفیڈ ٹرائی ہیں چ ow چلیں آپ اس کی ایکویشن کو سمجھتے ہیں اب یہ جیسے دیکھئے آپ ٹرائی ہیں ٹرائیonia ایڈینو سین ٹرائی فاسفیڈ اس سے کیا ہوا ہے ہم νیست ت cattleائیں ہاصل ہوئی ہے ٹرائیprech آخر کیا ہوا اس کے اندر چلی وہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ پورا اسٹرکچر یہاں سے پہلے کی طرح ہے لیکن یہاں پہ صرف ایک فرق ہے یہاں پہ فوسفورس کے دو مولیکیول ہیں تین مولیکیول نہیں یہ اس میں شروعات میں اس میں تین مولیکیول تھے ٹھیک ہے پروڈکٹس میں سوری اس کے اندر جو ہے آمل اشیا جو تھی ریاکٹنٹس میں کیا تھے تین سالے میں تھے لیکن پروڈکٹس میں کیا ہو گیا پروڈکٹس میں صرف دو فوسفورس کے یہ والا یہ نکل گیا اس میں سے ٹھیک ہے تو اب یہ خارج شدہ توانائی یہی کیا ہو جاتا ہے توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک کا لاؤس ورز میں ایک فوسفیٹ کا ٹھیک ہے تو اب اس کو ٹرائے فوسفیٹ ہم بول سکتے کیا نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے ٹرائے کا مطلب ہوتا ہے تین ٹھیک ہے نا ٹرائے کا مطلب ہوتا ہے تین تو اب اس کو کیا بولیں گے ٹھیک ہے یہ والا تو ایڈانوسین ٹرائے فوسفیٹ تو پھر اب یہ کیا بج گیا یہ ڈائی فوسفیٹ ڈائی ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایڈانوسین ڈائی فوسفیٹ اس کو ایڈانوسین ٹرائے فوسفیٹ یہ دیکھئے ای ٹی پی ایڈانوسین ٹرائے فوسفیٹ یہ پورا تونائی سے بھر پور ہے جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے نا وہ وائل کی فل چارج ہوتی ہے اب یہ پروسس ہو گیا کیا ہوا سیلیلہ ریسپریشن یعنی قلوی تنفس کا عمل پوری طرح سے مکمل ہو گیا گلوکوس کا جو سالمہ تھا اس کی مکمل طور سے تقصید ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا بچا ہے یہ بیٹری ٹوئی ٹوئی آواز آتی ہم کو لو بیٹری کا آواز ہم کو آتا ہے نوٹیفیکیشن یہ بیٹری پوری ڈسچارج ہو گئی اچھی خاصی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا لکھاوائے دیکھیں آپ ADP ADP Adenosin Di-Phosphate ٹھیک ہے نا یاد رہے گا بچوے یہ آپ کو ایکزام میں دو مارک کیلئے بھی پوچھ سکتا ہے اگر صرف سٹرکچر پوچھا تو ایک مارک کیلئے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر سب کے نام لکھنا ہے رییکشن کے اندر تو تین مارک کیلئے بھی پوچھ سکتا ہے وضاحت کے ساتھ ٹھیک ہے اور تین نمبر کی کوششن کو توڑ توڑ کے ایک ایک نمبر کا بھی وہ بنا کے پوچھ سکتے ہیں تو اگزام کے اندر اگزام پوائنٹ آف یو سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو سٹرکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوں گا ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کے آگے بڑھتے ہیں اب ہم فاخہ کشی دیکھیں یہاں سے فاخہ کشی اور بھوک ہڑتال جیسے خصوصی حالات میں جسم میں اگر کاربو ہیڈریٹ کا زخیرہ کم ہو جائے تو توانے حاصل کرنے کیلئے جسم میں موجود روغنی ماددے اور پروٹین کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے روغنی ماددے اور پروٹین کا ٹھیک ہے اس کو سمجھیں گے دیکھیں یہ روغنی ماددے اور کس کا پروٹین کا روغنی ماددے کائمے تبدیل ہو جاتے ہیں روغنی تیزاب میں ٹھیک ہے پروٹین پروٹین تبدیل ہو جاتے ہیں امینویسیڈ میں ٹھیک ہے وہ آگے آپ کو پورا فلو چارٹ آنے والا ہے ایکزام میں یہ فلو چارٹ پوچھا ہوا ہے دیکھیں اس سے پہلے ایک یا دو مرتبہ ایکزام کے اندر میں یہ پوچھا ہوا ہے مارچ کے ایکزام میں وہ جو فلو چارٹ ہوتا ہے آگے آنے والا ہے تو روغنی ماددے اور پروٹین کا استعمال کیا جاتا ہے کب فاخہ کشی بھوکھڑتال وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے کاربو آیڈریٹ کا زخیرہ کم ہو جائے پھر اس کے بعد روغنی ماددوں کو روغنی تیزاب میں تبدیل کیا جاتا ہے جبکہ پروٹین کو امینویسیڈ میں تبدیل ہوتی ہے ٹھیک ہے روغنی تیزاب اور امینویسیڈ ایسیٹیل کو کلیر کٹ سمجھ میں آ جائیں گا ابھی آگے آنے والا ہے انشاءاللہ فلو چارڈ ہوا تو وہ آپ کو بہت کلیر ہو جائیں گا ٹھیک ہے تیچھے لیے اور ایسیٹیل کو انزائم اے کے سالے مات کو کریب چکر تامولات کے ذریعے توانیے میں مکمل تقصید کر کے توانائی حاصل کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سائنس دانوں کا تاروخ یہ بھی آپ کو مارچ دو ہزار اکیس یہ اگزام میں نہیں آنے والا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے یہ سائنٹیسٹ کا ایک تاروخ منیجر سے بھی کہا سرہنس کریب پیدایشوی نائنٹین ہنڈرڈ اور وفاة ہوئی نائنٹین ایٹی ون تو ان کو انہوں نے ستیر پن میں نوبل پرائز ملا تھا دیکھی انہوں نے جو گلائکولائسیس کا جو پروسس ہے اس کو اس کی ڈسکوری کی تھی ان کے ساتھ اور دو ان کے معاونین بھی تھے ٹھیک ہے تو ایمبیڈن اور میرہوف پارناس پاتھوے تو یہ تین سائنس دانوں نے تین ان کے معاونین تھے دیکھے ٹھیک ہے چلی خیر آگے بڑھتے ہم اب دیکھئے یہ یہ آپ کو چارٹ ایکزام میں اس سے پہلے پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ پوچھا ہوا ہے کیا ہے یہ دیکھئے کاربو ہائیڈریٹ کے کاربو ہائیڈریٹ روغنی ماددی اور پروٹین سے آکسیجنی تنفص کے ذریعے توانائی کے حصول کے تعملات صرف آپ کو ایک فلو چارٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے اتنا کامپلیکیٹڈ ٹاپک ہے کہ اس کو آپ 11-12 پہ پڑھیں گے جنئر کالیج لیول پہ تو آپ کو کئی گھنٹے اس کو اس کیا جو الجن ہے وہ دور کرنے میں لگیں گے کئی گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے اس کے اوپر اور بہت ڈسکوری کی گئی اس کے اوپر ابھی تک ٹھیک ہے آپ کو کیا ہے یہ سیلولار ریسپریشن کا ایک چھوٹا سا صرف انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ اکسیجنی تنفص سے اور غیر اکسیجنی تنفص کہ اس طرح سے توانی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم flow chart دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے carbohydrate ٹھیک ہے carbohydrate یعنی glucose ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس سے پہلے جو chart میں دیکھا تھا کہ اس کی glycolysis ہوتا ہے ٹھیک ہے glycolysis کے بعد پا پا پیورک ایسیڈ پی اے ٹھیک ہے پیورک ایسیڈ پیورک ایسیڈ کامی کنورٹ ہوتا ہے ایسی ٹھیک ہے کو انزائیم اے اور بعد میں اسی کا کیا ہوتا ہے کریب سائیکل کریب چکر ٹھیک ہے اور آخر میں ہم کو توانی حاصل ہوتی ہے سی او ٹو پلس ایس ٹو پلس اینرڈی یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ اس پر سے مجھے یاد آیا ایک ایس ایڈیشنل آپ کو باتا رہا ہوں ہے دیکھیں پودے جب شوائی ترکیب کا فیل انجام دیتے ہیں تو اس کی جو کیمیکل ایکویشن ہے شوائی ترکیب کی تو کیا لگتا ہے ان کو کاربن ڈاکسائیڈ ٹھیک ہے اور کیا لگتا ہے پانی لگتا ہے ٹھیک ہے کاربن ڈاکسائیڈ اور پانی لگتا ہے ٹھیک اور کیا لگتی ہے روشنی لگتی ہے لائٹ ٹھیک ہے لائٹ یعنی انرجی لگتی ہے اس کو ٹھیک ہے شوائی ترکیب کی عمل کو انرجی درکار ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو اور اس سے وہ جو تیار کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے گلوکو سی سکس ایش ٹویل او سکس اور اوکسیجن اس کو بیلنس کر کے سکس اوڈ لگیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی سی سکس لے لو چلی تو اب کیا ہے کاربان ڈیوکسائیڈ اور پانی اور سورج کی روشنی اس کی مدد سے پودے کیا تیار کرتے ہیں گلوکوز اور اوکسیجن ٹھیک ہے یہ گلوکوز تونہی کا زخیرہ ان کا ٹھیک ہے اس کا ہی پورا اولٹ عمل اس میں ہو رہا ہے ہمارے جو ہے اوکسیجن ہی تنفوز کے اندر ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے وہ اس کا پورا اولٹ اب اس کو ہم دیکھیں گے چلی اس کو مٹا کے نیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھیں گے گلابی میں چلی تو اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں گلوکوز جو ہے اپنا سی سیکس ایچ ٹویلف او سیکس ٹھیک ہے اور اوکسیجن اوکسیجن بھی لگتی ہے اس کو ہم جو ابھی دیکھ رہے ہیں گلائکو لائسیس میں کیا لگ رہی ہے پورا جو خلوی تنفوز کامال ہے اس میں اوکسیجن بہت ضروری چیز ہے تو گلوکوز سی سیکس او سیکس اوکسیجن یہ کا ہمیں کنورٹ ہوا ہے دیکھیں کاربن ڈاکسائیڈ ٹھیک ہے پانی پلس انرجی ٹھیک ہے انرجی ہم کو حاصل ہوئی ہے پورا اوٹریاکشن ہے جبکہ شوائی ترکیب میں ہم نے دیکھا تھا کہ انرجی وہاں پر درکار تھی شروع میں لگ رہی تھی انرجی ٹھیک ہے تیار نہیں ہو رہی تھی اس کو انرجی دینا پڑ رہی تھی اور یہاں پہ ہم کو انرجی تیار ہو رہی ہے تو شوائی ترکیب کامال اور یہ جو ہے خلوی فوس کامال یہ دونوں ایک دوسرے کی بلکل اپوزٹ ریاکشن ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو اور بھی زیادہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا چلیہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ اس کا فلو چارڈ کہ جب کاربو ہائیڈریٹ کا الیکٹرو لائسیس ہوگا پھر پائروی کی ایسیڈ تیار ہوگا ٹھیک ہے اور بعد میں ایسیڈ کو انزائم ہوگا اب یہ پروٹین پروٹین جیسے ہم نے ابھی دیکھے کہ کاربو ہائیڈریٹ کی کمی کی صورت میں روغنی ماددے ہے یا پروٹین ہے اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں توانائی کا حصول کیا جاتا ہے تو پروٹین کامی کنورٹ ہوتا ہے ایسیڈ میں اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ سٹیپ اور یہ سٹیپ دونے سٹیپ سٹیپ ہو جاتے ہیں ایسیڈ ڈائریک کامی کنورٹ ہو جاتا ہے ایسیڈ کو انزائم اے میں ٹھیک ہے اور آگے اس کا کریپ سائیکل ہوتا ہے اور بعد میں انرجی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے روغنی ماددے جو ہیں یعنی لپیٹس تیل چربی ٹھیک ہے یہ روغنی تیزاب میں تبدیل ہوتے ہیں اور روغنی تیزاب ڈائریک ایسیڈ کو انزائم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں شکر پاشیدگی پائیوریک ایسیڈ یہ جو سٹیپ سائنس کی یہ سکیپ ہو جاتی ہیں یہ ڈائریک ہو جاتا ہے تو یہ فلو چارٹ آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گا اس وضاحت کے نتیجے میں ٹھیک ہے نا اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ اب ہوں یہ دیکھیں گے غیر آکسیجنی تنفوس یہ بہت سارے خردبینی جانداروں میں ہوتا ہے بیکٹریہ وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے غیر آکسیجنی تنفوس ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس میں کاربوائیڈر گلائیکولائیسیس ہو گیا پائیوریک ایسیڈ ہو گیا ٹھیک ہے فرمنٹیشن تخمیر ہوتا ہے اس کا اور مختلف اشیاء تیار ہوتی ہیں سرکا ہے ویٹامین ہے وغیرہ یہ خردبینی جانداروں کے ذریعے سے یہ عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں شکر پاشید دوسرا پاتھوے شکر پاشید کی بات پائیوریک ایسیڈ ٹھیک ہے اور تخمیر اس سے کیا ہوتا ہے الکوہل حاصل ہوتا ہے ہم کو تخمیری عمل میں کیا حاصل ہوتا ہے الکوہل حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے خود جسم کے عزلات ہیں بہت زیادہ ورزش کرنے کے دوران یا دورنے کے دوران اس میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے دیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اکسیجن کم ملتی ہے اس کو تو اس وقت یہ غیر اکسیجنی تو نفس انجام دیتے ہیں ہمارے عزلات ٹھیک ہے نا تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور خون کے اندر سرخ ذرات جو ہوتے ہیں ہاں یہ بھی ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے دیکھیں جو اس بک میں نہیں آپ کو خون کے سرخ ذرات اس کے اندر مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتا مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کون سا فعل انجام دیتے ہیں وہ ہمیشہ غیر اکسیجنی تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں یہ جو والا ہے خون کے سرخ ذرات یہ والا یہ فلو چارٹ آپ کو خون کے سرخ ذرات اور ہمارے ازلات جب وہ غیر اکسیجنی تنفس انجام دے رہے ہیں اس کے لئے یہ فلو چارٹ پائروک ایسیڈ کا فرمنٹیشن تخمیر اور اس سے لیکٹک ایسیڈ تیار ہوا ہے کیا تیار ہوا ہے لیکٹک ایسیڈ یہ لیکٹک ایسیڈ تیار ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پائروں میں درد ہوتا ہے دیکھئے جب ہمارے غیر اکسیجنی تنفس ہوتا ہے ہمارے مسلز میں ازلات میں تو اس میں لیکٹک ایسیڈ پروڈیوز ہوتا ہے that's why we feel pain in our body تو خون کے سرخ ذرات اور ازلات میں یہ عمل ہوتا ہے چلئے تو یہاں پہ آکے ادھر دیکھیں آگے بڑھتے بھوم غیر اکسیجنی تنفس انجام دینے والے خردبینی جانداروں میں توانائی کا حصول کچھ جاندار اکسیجنی محل میں زندہ نہیں رہے سکتے مثلا کئی بیکٹیریا ایسے جاندار توانائی کے حصول کے لیے غیر اکسیجنی تنفس پر منحصر ہوتے ہیں غیر اکسیجنی تنفس میں گلوکوز کی تحلیل دو مرحلے میں جیسے ہم نے ابھی فلو چارٹ میں دیکھا ہے دو مرحلے میں ہوتے ہیں اس سے گلوکوز کی نامکمل گلوکوز کی نامکمل تحلیل ہو کر کم توانائی کا اخراج ہوتا ہے یہ آپ کو اگزام میں سوال پوچھ سکتا ہے کہ آکسیجن کی سوری گلوکوز کی نامکمل تحلیل ہونے سے ڈیش کا اخراج ہوتا ہے یا ڈیش توانائی کا اخراج ہوتا ہے تو آپ کم توانائی لکھیں آنگا ٹھیک ہے اور اس کو صحیح غلط میں بھی پوچھ سکتا ہے صحیح غلط میں کیسا پوچھ سکتا ہے دیکھیں گلوکوز کی نامکمل تحلیل ہو کر زیادہ توانائی کا اخراج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے پھر آپ کو صحیح غلط میں اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آکسیجنی تنفس کے عمل میں کم توانائی کا اخراج ہوتا ہے تو یہ جملہ غلط ہے آکسیجنی تنفس سے کیا ہوتا ہے زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے اور غیر آکسیجنی تنفس سے کم توانائی خارج ہوتی ہے آپ کو اگزام میں فرق بیان کیجئے کے لیے بیانت ہوتا ہے یہ سوال فرق بیان کیجئے ٹھیک ہے اس وقت آپ کیا کریں گے اگزام میں دیکھیں یہاں پہ دو کولم بنا دینا ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ لکھیں گے آکسیجنی تنفس اور یہاں پہ لکھیں گے غیر آکسیجنی تنفس یہاں پہ ایک پوائنٹ یہاں پہلا پوائنٹ یہاں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ دوسرا پوائنٹ تو یہاں پہ ایک نمبر مل جاتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اس کے لئے ایک نمبر تو کل ملا کے دو نمبر کا آپ کو فرق بیان کیجئے کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے آکسیجنی تنفس ایکزام میں پوچھ سکتا ہے یہ فرق بیان کیجئے آکسیجن تنفس کو آکسیجن درکار ہوتی ہے غیر آکسیجنی تنفس کا عمل یا فیل آکسیجن کی غیر موجودگی میں انجام پاتا ہے ایک ایک پوائنٹ تو یہ ہوگا دوسرا آپ یہ لکھ سکتے کہ آکسیجنی تنفس میں گلوکوز کی مکمل تحلیل تقصید ہو جاتی ہے آپ یہاں لکھیں گے گلوکوز کی نامکمل تحلیل تقصید ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آکسیجنی تنفس کے عمل میں زیادہ توانائی کا اخراج عمل میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ کو اس کا تیسرا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ غیر آکسیجنی تنفس میں توانائی کی کم مقدار خارج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ اس حساب سے دیکھیں چلیے کہاں تک آئے تھے ہم ہاں یہاں پہ کچھ جاندر آکسیجنی محل میں زندہ نہیں رہ سکتے مثلا کئی بیکٹریہ ایسے جاندر توانائی کے حصول کے لیے غیر آکسیجنی تنفس پر مناصر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا ہو گیا تھا کہ اس سے کم توانائی کا اخراج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس تعمل میں گلوکوز کی تحلیل سے حاصل شدہ پائیوریک ایسیڈ کچھ خامروں کی مدد سے کچھ کاربنی تیزاب یا الکوہل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اسی کو تخمیر کہتے ہیں یہ خالی جگہ میں پوچھ سکتا ہے یہ دیکھیں خالی جگہ میں یہ ڈیش یا ڈیش کیسا بنا کہ پوچھیں گا اس کو گلوکوز کی تحلیل سے حاصل شدہ پائیوریک ایسیڈ کاربنی ڈیش یا ڈیش میں تبدیل ہوتے ہیں اسی کو تخمیر کہتے ہیں یا اگر ان کے نام دے دیا دوسرے کاربنی تیزاب یا الکوہل میں تبدیل ہوتے ہیں اسی کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں اس طرح سے یہ پوچھ سکتا اگزام میں دیکھیں اب نیکسڈون کچھ آلہ نباتات اور حیوانات اور آکسیجنی ماحول میں رہنے والے خردبینی جاندار اپنے اطراف کے ماحول میں آکسیجن کا تناسب کم ہو جانے پر آکسیجنی تنفس کے بجائے غیر آکسیجنی تنفس پر انحصار کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا بیج کی اوپج کے دوران اگر زمین پانی میں ڈوب جائے تبیج غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتے ہیں اسی طرح ورزیش کے دوران دیکھیں یہ سائنسی وجوہت میں یہ سوال آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ ورزیش کے دوران ہمارے عزلات غیر آکسیجنی تنفس انجام یہ سوال کیسے پوچھیں گا ورزیش کے دوران ہم تھکن محسوس کرتے ہیں یہ اس طرح سے آئیں گا ٹھیک ہے نا ورزیش کے دوران ہم تھکن محسوس کرتے ہیں تو کیا لکھیں گے آپ دیکھیں ایک چیز اہم ہے وہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کون سی کہ جب بھی آپ کو سائنسی وجوہات بیان کیجئے جیسے ابھی میں نے کہا یہاں پر سائنسی وجوہات بیان کیجئے کا سوال آئے تو آپ سب سے پوائنٹ دال کے لکھنا دیکھئے پوائنٹ محسوس کرتے ہیں فرس پوائنٹ آپ کیا لکھیں گے ورزیش کے دوران ہمارے عزلات غیر آکسیجنی تنفس انجام دیتے ہیں دوسرا پوائنٹ لکھیں گے آپ اس لئے ہمارے جسم میں توانائی کم تیار ہو کر لیکٹک آئیسیڈ کا زخیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں آپ لکھیں گے اسی لئے ہم تھکن محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بتائیے تو بھلا ٹھیک ہے کیا ہے اس میں بتائیے تو بھلا نمبر ایک خلوی سطح پر تنفس کی کس قسم میں گلوکوز کی مکمل تقصید ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آکسیجنی تنفس میں ٹھیک ہے یہ ویسے آپ کو مارش دوہزار اکس میں نہیں پوچھا جانے والا ہے چلیے دوسرا سوال ہے گلوکوز کی مکمل تقصید کیلئے کون سے خلوی حیوان سے کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ہم نے ابھی پوری ڈیٹیل پڑھ لیا اس کو ہے نا یہ اس کے لئے مائٹو کانڈریہ کی ضرورت ہوتی ہے اردو میں توانیا کہتے ہیں اس کو چلیے نیکس ٹاپک ہے ہمارا مختلف غزائی اجزاء سے حاصل ہونے والی توانائی ضرورت سے زیادہ کھائے گئے کاربو ہائیڈریٹ ہمارے جگر دیکھیں جگر اور ازلات میں گلائیکوجین کی شکل میں زخیرہ ہو جاتے ہیں پروٹین کن اشیاء سے حاصل ہوتی ہے یا کن اجزاء سے بنے ہوتے ہیں امائنو ایسیڈ کے کئی سالمات ایک دوسرے سے مل کر جو اکبر سالمہ بناتے ہیں اسے پروٹین کہتے ہیں یہ خالی جگہ میں سوال پوچھ سکتا ہے دیکھیں اس کو خالی جگہ میں دے سکتا ہے یا امائنو ایسیڈ کو خالی جگہ میں دے سکتا ہے کسی بھی حساب سے پوچھ سکتا ہے سوال ہیوانی اشیاء سے حاصل شدہ پروٹین کو فرس کلاس پروٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو نان ویج کھاتے ہیں ان کو یہ فرس کلاس پروٹین حاصل ہوتا ہے ہیوانی اشیاء سے ٹھیک ہے نباتی اشیاء سے ہم کو جو دالوں اور غیرہ سے پروٹین ملتا ہے وہ سیکنڈ کلاس پروٹین ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی آپ کو خالی جگہ میں پوچھ سکتا ہے اگلا ایک گرام پروٹین سے ڈیش ڈیش کلو کیلوری توانا ہی حاصل ہوتی ہے تو فور کلو کیلوری پروٹین حضم ہونے کے بعد امائنو ایسیڈ تیار ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھے پروٹین کئی سے تیار ہوتا ہے امائنو ایسیڈ سے پروٹین تیار ہوتا ہے امائنو ایسیڈ کے کئی سالمات ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور کیا تیار ہوتا ہے پروٹین تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب پروٹین حضم ہوگا کیا ہوگا حضم ہوگا حضم ہونا مطلب ایسا ہے ٹکڑے 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 ہو جانا اس کے تو پھر دوارہ سے کائمی تبدیل ہو جائے گا وہ امائنو ایسیڈ میں ٹھیک ہے تو پروٹین کے حضم ہونے کے بعد کیا تیار ہوتا ہے امائنو ایسیڈ تیار ہوتے ہیں یہ امائنو ایسیڈ جسم میں جذب ہوتے ہیں اور خون کے ذریعے ہر عضو اور خلیے تک پہنچائے جاتے ہیں مختلف آزہ اور خلیات اس امائنو ایسیڈ سے ان کے لیے یا جسم کے لیے ضروری پروٹین تیار کرتے ہیں اب یہ جو امائنو ایسیڈ ہے یہ ہر عضو اور خلیے تک پہنچتے ہیں وہاں سے وہاں پہ کیا ہوتی ہے ضروری پروٹین تیار ہوتی ہے اس کی مثال یہاں پہ آپ کو زیل میں دی گئی ہے شکل کے ذریعے سے یہ شکل کی بنیاد پہ بھی آپ کو تین نمبر کا بڑا کوششن اگزام میں پوچھ سکتا ہے دیکھوئے یہ صرف نام لکھی بھی آ سکتا ہے یا جیسے اگزام میں پوچھتا ہے دیکھوئے تعلق بیان کیجئے گا پہلے تعلق کو مدد نظر رکھتے ہوئے دوسرے تعلق کو مکمل کیجئے ٹھیک ہے نا تو پہلا تعلق آپ کو دے دیتا ہو اگزام میں پھر دوسری کیلئے کیا کرتا ہے آپ کو وہ خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہڈیاں آسین لبلبا ڈیش 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 پھر آپ کیا لکھیں گے وہاں پر انسولین اس طرح کے سوال بھی پوچھ سکتا ہے خالی جگہوں کے سوال بھی پوچھ سکتا ہے پھر یہ اس طرح کا پورا کا پورا یہ جو چارٹ ہے یہ یہ والا یہ بھی اگزام میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھئے دیکھیں ہڈیاں میں کونسا ہوتا ہے پروٹین آسین جلد میں ہماری رنگت جو ہوتی ہے نا جلد کی رنگت کالی گوری یہ میلینین کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی اصل میں پروٹین ہوتا ہے کیریٹین یہ بالوں میں ہوتا ہے یہ پروٹین ہے یہ سب خون میں جو ہے ہیمیوگلوبین یہ بھی ایک پروٹین ہے انٹی بارتیس ہوتا ہے زید جسم یعنی کہ جسم کے اندر جو ہے جو ہے بیماریوں سے لڑنے کی جراسیم سے لڑنے کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ انٹی بارتیس رہتے ہیں اس کے اندر یہ انٹی بارتیس کیا کرتے ہیں زید جسم جراسیم کو ہلاک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی پروٹین ہی ہوتے ہیں تو ہیمیوگلوبین بھی اور زید جسم بھی پروٹین ہے خون کے اندر ازلات میں بھی ایکٹین مایوسین یہ بھی پروٹین ہے غدہ نخا یا پیچوٹری گلینٹس جو ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے خریب تو یہ مختلف جو محرکاب ہیں ہارمونس یہ بھی پروٹین ہوتے ہیں لب لبے میں جو انسولین اور ٹریپسین رہتا ہے وہ بھی پروٹین ہے انسولین یہ ہمارے جسم کی شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد خلیات کے اندر خلوی جھلی کے پروٹین ہماری سیل میمبرین جو ہوتی ہے ہمارا خلیہ ایسے ہوتا ہے اور خلوی جھلی ہوتی ہے تو وہ کیسے بننی ہوتی ہے پروٹین سے مختلف خامرے ہمارے خلیات میں وہ بھی پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم جو ہے اس کو اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ کو مارچ دوہزار بیس کے اگزام میں یہ ٹاپک نہیں آنے والا ہے چلی لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے ضرورت سے زیادہ کھائے گئے پروٹین سے حاصل شدہ امینویسیڈ جسم میں زخیرہ نہیں ہوتا ان کا تجزیہ کر کے تیار شدہ امونیا جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے حضب ضرورت پروٹین دوسرے مفید اجزاء میں جسے گلوکونیو جینیسیس تعمل کے ذریعے گلوکوز میں تبدیل کی جاتی ہیں نباتات اپنی ضرورت کے لئے امینویسیڈ مادنیات سے ہی تیار کرتے ہیں اور اس سے مختلف پروٹین تیار کرتے ہیں نباتی خلیات میں موجود کلوروفیل سبز مایا میں موجود روبسکو نامی خامیرا خدرت میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پروٹین ہے کلوروفیل میں موجود ہوتا ہے سبز مایا یہ پلانٹس میں جہاں پہ بھی ہرے ہرے ہوتا ہے پتہ ہے تناہ ہے کلوروفیل سبز مایا ہوتا ہے اس میں موجود جو خامیرا ہے روبسکو وہ سب سے زیادہ خدرتی طور پر پایا جانے والا پروٹین ہے ٹھیک ہے اب آپ سے سوالات پوچھا ہوا ہے نیکسٹ میں ذرا یاد کیجئے یعنی یہ آپ کو گزشتہ نہم جماعت سے تعلق رکھتا ہے روغنی مادے کہاں سے حاصل ہوتے ہیں روغنی مادے نہیں تیل ٹھیک ہے روغنی ترشوں اور الکوہل کے سالمات کو مخصوص کیمیائی بندش سے جوڑ کر تیار کی گئی شئے روغنی شئے کہلاتی ہے دیکھیں آگیں جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ پروٹین کا جو معاملہ ہے کہ امائنو ایسیڈ کے جو سالمات ہیں ایک دوسرے سے جڑ کر کیا تیار کرتے ہیں پروٹین ٹھیک ہے تو روغنی شئے کے معاملے میں بھی یہ آپ کو سوال اگزام میں خالی جگہوں میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھیں اس کو روغنی ترشوں اور الکوہل اسے کیا تیار ہوتا ہے روغنی شئے ہماری کھائی گئی روغنی اشیاء حضم ہوتی ہیں یعنی وہ روغنی ترشوں اور الکوہل میں تبدیل ہوتی ہیں کئی میں تبدیل ہوتی ہیں روغنی ترشوں اور الکوہل میں ٹھیک ہے حضم ہونے کا مطلب کیا ہے وہ بریکڈاؤن ہو جانا وہ ٹوٹ جانا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ٹھیک ہے جب بنی اس سے ہے اس سے ہے ٹھیک ہے روغنی شاہ روغنی شاہ اس سے بنی ہے تو حضم ہونے کے بعد بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اسی میں تبدیل ہو جائے گی وہ جیسے ہم ایٹ سے گھر بناتے ہیں اب گھر توڑتے وقت اس میں سے کیا نکلیں گے ایٹ نکلیں گے تو انتہ سیم ویہ روغنی ترش اور الکوہل سے کیا بنتی ہے روغنی شاہ اب اس کو حضم کر دیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو ڈبل سے کیا ہو جائیں گا وہی حاصل ہو جائیں گا روغنی ترشوں اور الکوہل میں تبدیل ہوتی ہے روغنی ترشیں جذب کر لیے جاتے ہیں اور جسم کے ہر حصے میں پہنچائے جاتے ہیں مختلف قسم کے خلیات ان سے ضرورت کے مطابق مادے تیار کرتے ہیں مثلا خلیے کی دیوار تیار کرنے کے لیے فاسفو لپیڈ نام کے سالمات کی ضرورت ہوتی ہے یہ لپیڈ روغنی ترشوں سے تیار ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ یعنی ہمارے جسم کو کام آنے والی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ پورے ہرمونز کے نام ہم نائند میں دیکھ چکے ہیں ان کے جو کام ہے اس کے علاوہ پروجسٹرون ایسٹروجین ٹیسٹوسترون آلڈوسترون یہ سب جو ہے محرکاب ہیں اور مختلف افعال انجام دیتے ہیں محرکاب اسبیخ علیہ کے محور کے اطراف غلاف تیار کر کے کرنے کے لیے روغنی ترشے کا استعمال ہوتا ہے یہ سب چیزیں کس سے تیار ہوتی ہیں روغنی ترشے سے تیار ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اقزام میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے خالی جگہوں میں بھی یا ایک نمبر کے لیے بھی چلیے اور خالی جگہوں میں نیکسٹ یہ بھی آ سکتا ہے دیکھئے یہ والا کہ چربی آمیز ماددوں سے ہم کو ڈیش 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 توانائی حاصل ہوتی ہے تو آپ کیا لکھیں گے نو کلو کیلوری پر گرام حاصل ہوتی ہے روز مرہ کی ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے والا چربی آمیز ماددہ جس میں روغنی اتصالی نصیجوں میں زخیرہ ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھے تھے کہ پروٹین جب زیادہ ضرورت سے زیادہ یہاں پر پروٹین جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو جسم میں زخیرہ نہیں ہوتا بلکہ امونیا کے ذریعے سے امونیا بنا کے اس کو پیشاپ کے ذریعے سے خارج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن چربی جو ہے وہ ہمارے جسم میں ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ روغنی اتصالی نصیجوں میں زخیرہ ہو جاتی ہے ای ڈی پوسٹی شوزی ہے ہمارے کمر کے اوپر وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف ذرا سوچئے ٹھیک ہے ذرا سوچئے یہ آپ کو اگزام میں انکلوڈ ہے بھلا کیا ہے مطلب آنے والا ہے اکثر آپ کے موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں اس وقت آپ تیک ہی غزہ نہیں کھا سکتے کیوں نہیں کھا سکتے بھئی اس وقت آپ کو ویٹامین بی کمپلیکس کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے موہ میں چھالے آ جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں ہوں گے آپ کے کچھ گھروں میں بھی یوز ہوتا ہوں گا بی کا اصول نام کی ایک گولی ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹامین بی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا آپ سے سوال پوچھا ہے کچھ لوگوں کو بچپن یا نوجوانی میں رات میں کم روشنی میں دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی سے ہوتا ہے اس کو رات کا اندھاپن بھی کہتے ہیں چلیے ویٹامین یعنی تنوو سے بھرپور کیمیہ اجزا کا ایسا گروہ جس کے ہر جز کی ضرورت جسم کے مختلف افعال کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لئے پڑتی ہے حیاتین چھ مخصوص اقسام کے ہوتے ہیں دیکھیں ویٹامین اور یہ حیاتین دونوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا ویٹامین اور حیاتین یہ دونوں ایک ہی شائع ہے چھ مخصوص اقسام کے ہوتے ہیں یہ اگزام میں آپ کو سوال آ سکتا ہے ویٹامین ویٹامینوں کے نام لکھئے تو کیا ہیے اے بی سی ڈی ای اور ک ہے ایکزام میں اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ چربی میں حلپ ازیر ویٹامین کے نام لکھئے تو یہ چربی میں حلپ ازیر ویٹامین کے نام ہے چربی میں حلپ ازیر کے ڈی اے تو اس کو یاد رکھنے کے لئے کیڑا ایسا یاد رکھنا ہے اس کو ویٹامین کے ای ڈی اے یا ای ڈی ای کے کئیسے بھی لگ سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے نا تو اس کو اس طرح سے یاد رکھنا چربی میں حلپ ازیر ہے جبکہ سی اور بھی پانی میں حلپ ازیر ہیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے پانی میں حلپ ازیر ویٹامین کون یعنی ویٹامین بی فائی کا استعمال ہوتا ہے تو ویٹامین وں کا بھی ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے یہ اگزام میں آپ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سے نیکسٹ پوچھا آئیے دماغ پر زور دیں ٹھیک ہے تو یہ والا پورشن آپ کو مارچ دوہزار اکیس کے اگزام میں نہیں آئے گا لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بعض مرتبہ ہمارا مو خوشک ہو جاتا ہے یہ کس لئے ہوتا ہے پانی کی کمی سے دوسرا بہت زیادہ شیدت سے جلاب ہو جائے تو متاثرہ کو نمک شکر کا پانی پلاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ شیدت سے جلاب ہونے سے ہمارے جسم میں کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو سوڈیم آئین ہے پوٹیشیم آئین ہے اس کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم کو کیا کرتے ہیں نمک اور شکر ملا ہوا پانی پلاتے ہیں تاکہ پانی کی کمی بھی دور حرارت بڑھ جاتی ہے اور یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا جسم کے لئے تو ہمارے باڈی کی ہیٹ کو کم کرنی کے لئے پسینہ جو ہے غدود سے خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے جسم میں تقریبا 65 سے 70 فیصد پانی ہوتا خالی جگہ میں پوچ سکتا ہے خون میں بھی دموی سیال دموی سیال کیا ہوتا ہے دیکھئے پانی سیال یعنی بہنے والا لیکویڈ فلوڈ تو خون کا جو ہے نا پلازما جس کو کہتے ہیں آج کل پلازما کی بہت بات ہو رہی ہے جس کو کرونا پوزیٹیو ہو گیا تو اس کا جو پلازما ہے پلازما کہہ رہا تھا خون خون کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز ٹھیک ہے پلیٹ لیٹ یہ سب چیزوں کو الگ کر دیئے تو جو بج جارہ ہل کے پیلے رنگ کا پانی وہ ہی پلازما ہے ٹھیک ہے اور اسی کو یہاں پہ دموی سیال تو جن کو کورونا ہوا ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پلازما دوسروں کو دوسرے پیشنٹ کو ڈونیٹ کرو تاکہ ان کا کوویڈ 19 کی بیماری کا علاج ہو سکے تو یہ پلازما ہے دیکھئے ٹھیک ہے تو پلازما کا 90% حصہ پانی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو خالی جگہوں میں پوچھ سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ کو ٹھیک ہے جسم میں معمولی طور پر بھی پانی کی کمی ہو جائے تو خلیئے کے اور نتیجتاً جسم کے افعال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لئے پانی بھی ایک لازمی غزائی جوز ہے مذکورہ بالا تمام غزائی اجزیا کے ساتھ ریشے دار غزائی اجزا یا اشیاء بھی ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہیں سائنسی وجہ بیان کیجئے ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ لکھنا پڑے گا آپ کو یہ ہمارے جسم میں حازم اور غیر حازم میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ غیر حضم غزا کے استخراج کے عمل میں بھی اس سے بہت مدد ملتی ہے اس لئے غزائی اجزا میں ریشے دار غزائی اشیاء بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیسائی وجوات میں پوچھ سکتا ہے دراصل یہ ریشے دار غزائی اشیاء کو ہم حضم نہیں کر سکتے سیلیلوز ہوتے ہیں حضم نہیں ہوتے لیکن دوسری اشیاء کے حاضم اور غیر حضم غزا کے استخراج کے عمل میں سے بہت مدد ملتی ہے سبزی ترکاری پھل اناج سے ریشد دار اشیاء حاصل ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو پورشن ہے یہ آپ کو مارش دوہزار اکیس میں یہ ڈیلیٹ کر دیا گا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی انٹرنیٹ سے مطالق ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ اس کی جان کر لے سکتے آگے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سبخ کا تقریبا آدھا حصہ کمپلیٹ ہوگا آدھے سے تھوڑا زیادہ ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے جو بیسی کنسیپٹ ہے اس میں پوری آسانی ہوئی ہے مدد ملی ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس کو پہنچ آنے کا انتظام کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی آپ کو difficulty یا confusion ہے تو آپ نیچے comment بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس comment کا جواب دیا جائے گا آپ کی difficulty دور کرنے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جزا کل اللہ